بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آرجے محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو انسان کی طرف کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں چاہیے گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہکار بندے کے اوپر مصیبت پریشانی یا کسی بھی بیماری میں اس گناہگار کو مبتلا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے ہے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ہم انسان یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول نہیں کر رہا تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوری طور پر اسے عذاب کیوں نہیں دیتا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کب اور کیا دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انسان اتنا ناشکرا ہے اتنی نمازیں چھوڑتا ہے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جن کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے اس کے باوجود بھی اللہ اس انسان کو رزق دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے پوری طرح سے گناہگار ہو جاتا ہے کوئی اس کے اوپر خوف اور ڈر اللہ کا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی آقات یاد دلانے کے لیے کہ تُو انسان ہے تمہیں بنانے والا اللہ ہے اسے یہ یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں میں مسیبتوں میں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے پیارے دوستو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہیں جو بھی مسیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے ہے اللہ پاک تو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس جخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے جس پر کوئی سزا دی جاتی ہے علماء اکرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مقصود ہے جن سے گناہ سرزت ہو سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہے یا نابالک شخص یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں کہ دوسرے اجباب اور حکمتیں ہوتی ہیں اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان کر ہی نہیں سکتا سیدنا انس بن مالک روی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاگ صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے عجر سے نوازے گا اور اسے کامیاب لوگوں کی فیرست میں لکھتے گا انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنت میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے لیے کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے عمال کافی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم مال یا آلات کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ روی اللہ تعالیٰ انہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کاٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کا گناہ مٹھا دیتا ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی آزمائش کڑی ہوگی عجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو کوئی اللہ کی آزمائشوں پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے ناراضگی ہی ہوتی ہے پیارے دوستو جیسے کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جسے اللہ تعالیٰ مسیبتوں میں مبتلا کر دے اور وہ اس پر صبر اور شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کو سابرین کے عجر سے بھی نوازتا ہے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیاوی سزا اور اخریوی سزا ملتی جلتی ہوتی ہے جدہ نہیں ہوتی جیسے کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا انبیاء کرام کی جو بھی شخص انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا چنانچہ ایک آدمی کو اس کی دینداری کے حساب سے ہی آزمائی جاتا ہے جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی اور اس کی دینی حالت پتلی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی حتیٰ کہ آزمائش انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹھا دیتی ہے اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھتے تو یہ کہتے یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب حضرت ابراہیم بن ادھم کا یہ حال تھا تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے حدیث مبارکہ ہے حسرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت مہجرین پانچ چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو نمبر ایک جس قوم میں فہاشی اعلانی ہونے لگے تو اس میں تعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی نمبر دو اور جو قوم ناپور طول میں کمی کرتی ہے تو وہ قہت مسائب اور بادشاہوں حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے نمبر تین اور جو قوم اپنے مال کی زکاة نہیں دیتی ہے تو ان پر بارشیں روک دی جاتی ہیں اور اگر چوپائے نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش نمبر سے نمبر چار اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے اللہ ان پر غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں پھر وہ ان کے آمال چھین لیتے ہیں نمبر پانچ اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور بہمی اختلاف میں مبتلا کر دیتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ روی اللہ تعالیٰ انہما فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ ویسے تو یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے لیکن اللہ اسے اپنے ان مومنوں کے لیے بائی سے رحمت بنا کر بھیجتا ہے جس میں مبتلا ہوتے وقت صبر کرتے ہیں اور جس شہر یا جس جگہ تعالیٰ ہو اور کوئی مومن اپنے اس شہر میں ٹھہرا رہے اور صبر کرنے والا اور اللہ سے ثواب کا طالب رہے یعنی اس بیماری بھر علاقے میں کسی اور غرض یا مسئلے سے ہے بلکہ وہ ثواب کے خاطر ٹھہرا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا ہی عذر عطا کرے گا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامیو ناصر ہو